جی کے لیچ لائیو میں ہوں وسال ایل جی نے لداخ کی زنسکار وادی کے لوگوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں جانکاری حاصل کی پلواما حملہ بابلے کے سبات کر رہی این آئی اے کی خصوصی عدالت نے ملزم آشق احمد نگرو کے خلاف اشتہاری نوٹس جاری کیا ہے عدالت نے ملزم کو تین اکتوبر سے قبل خود سپردگی کرنے کا حکم دیا ہے جمع کشمی تیچرز فورم زون کنزر کے جانب سے تاؤن ہار کنزر میں استاد اور استاد کے فرائض کے عنوان سے ایک تقریب منقید ہوئی تیچرز فورم کے سابق چیمین عبدالقیو وانی مہمان خصوصی تھے گورنٹ اس کورو میں اپنے فرائض انجام دینے والے اساتذہ مقصود احمد شیخ عبدالاہدبت اور استانی متاثر قادری کے نوکری سے سمکدوشی کے سسلے میں الودائی نشست کا بھی احتمام کیا گیا اس میں ان کے علم خدمات کو یاد کیا گیا اور ان کے خدمات کو سرہا گیا اس تقریب میں کافی تعداد میں اساتذہ نے شرکت کی کشمیر میں منشیات کے بڑھتے رجحان کی روک تھام کے لیے بھی بات ہوئی اس میں کہا گیا کہ معاشرے کے بچاؤ کے لیے ہر ایک کو اپنا رول نبھانا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں یہ ڈرگ اڈکشن کے بارے میں جو باتیں کی اس پر ذانکارے دیے لوگوں کو اور یہ تہیہ کیا گیا کہ ہم سکون میں اس کے خلاف بائزتہ مہم چلائیں گے اور سول سسائٹی اور دیگر اداروں کو بھی ہم نے یہ میسیج دی کہ وہ اس کے خلاف اپنی ذمہ دارے نوائے جنرل مقصود احمد شیخ صاحب مسناز قادری صاحبہ روگلاد بچ صاحب ان کے عزاز میں یہ فنکشن ہوئی ان کی کارکردگی کو یہاں کے اساتح جزا نے یہ تیچرس فورم کے زماؤں نے ان کو سا رہا کیونکہ وہ ایسے استاد ہیں جو انہوں نے کافی کارنا میں کیے ہیں سوسائٹی میں راکے بچوں کے تعلیم تربیت کے حوالے سے ان کی ایک راکی ذمہ داریوں کے حوالے سے اس حوالے سے ان کو لوگ انہیں یہاں سا رہا اور ان کی کارکردگی اور ان کی کوششوں کو یہاں اجاگر کیا ساتھ ہی جو یہاں اہم مدہ اس محفل کر رہا ہے وہ ڈرگز کیونکہ آپ نے حالی میں دیکھا ہے پارلیمنٹ میں بھی ایک سروی ایک رپورٹ پہنچا ہے وہاں انہوں نے کہا ہے کہ تیران لاکھ ساڑھے تیران لاکھ بچے جمعہ کشمیر کے ڈرگز میں انوال ہوئے ہیں وہ دوسری بار پرسوں ہی ایک اکبار میں آیا ہے کہ ہمارے بڑے ہسٹرال میں جب اوپی دی میں بارہ پیشنٹس آتے ہیں بارہ پیشنٹس میں سے ایک پیشنٹ ڈرگ ایڈکت ہوتا ہے یہ ایک الارمنگ سٹویشن ہے پوری سماج کے لیے اگر آج ہم نہ جاگ پائیں گے کوئی گلی کوئی گھر کوئی بچہ کوئی ماں کوئی باپ نہیں رہے گا جس کو اس کا اثر نہیں پڑے گا جو گھر اس سے متاثر نہیں ہوگا جو بچہ اس سے متاثر نہیں ہوگا لہذا ہم سب پر ایک ذمہ داری آئید ہوگی ہے کلکٹیو ریسپانسیبیلٹی کو شیئر کر کے ہم سب لوگوں کو آپ لوگوں کو میڈیا سے وابستہ لوگوں کو اس راتیزہ کو سول سویٹی کے افراد کو ہمارے علمائی دین کو ایک حکمت امری اپنا کے اس پر صرف بیانات دینے سے یہ معاملہ حال نہیں ہوگا ہمیں سرکار سے بھی سرکاری اہلکاروں سے بھی یہ بات کہنا ہے کہ آپ کے بھی سورسز ہیں سورسز ہیں گھر گاؤں میں ہر گلی میں آپ یہ دے سکتے ہیں اس کا ممبا کہا ہے ٹیچرز اسوسیئیشن گریز کے زونل سد شیخ اخلاق انقلابی نے میکمہ تعلیم کے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ایم ڈی ایم اسکیم کے بقایا جات کو فوری طور پر واگزار کیا جائے تاکہ اسکولوں میں اس اسکیم کے نگرہ عملے کو راحت مل سکی شیخ اخلاق کا کہنا تھا کہ اپریل مہینے سے سرکاری اسکولوں میں ایم ڈی ایم اسکیم جاری ہے تاہم رقومات واگزار نہ ہونے کے وجہ سے متعلقین سخت مشکلات سے دو چار ہیں میڈے میلی سکیم سکولوں میں جاری اور ساری ہے جسے بی ایم پوشن کا نام دیا جاتا ہے اور بچے اسے استفادہ حاصل کر رہے ہیں لیکن ستم ذریفی کی بات یہ ہے کہ اپریل سے یہ پروگرام جاری ہے لیکن ابھی تک ان کے کنورجن چارج جو ہے وہ دستیاب نہیں کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان چارج ایم ڈی ایم جو ہے وہ کافی مشکلات کا سابنہ کر رہے ہیں اس لیے میں آپ کے مادیم سے ڈیریکٹر سماگرہ شکشہ دی پراج اور چیپ ایڈیوکیشن افسر بانڈی پور سے پرزور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایم ڈی ایم کے بقایجات کو جلدر جل گزار کیے جائیں تاکہ اسادزار راحت کی سازن سکھیں